دوستو نمشکار اس بیڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک ایسی بریڈ جو بہت ساری بشیستائیں رکھتی ہے تو سیکرو بریڈز میں سے ایک چھوٹی بریڈ کا ایسا ڈاگ بھی ہے جسے آپ کوٹ کی جب میں بھی رکھ سکتے ہیں اس عجیب ڈاگ بریڈ کا نام ہے چہوا ہوا تو دوستو ڈاگز کی دنیا میں یہ سب سے چھوٹی بریڈ ہے جس کا بجن ماتر آدھا کلوگرام تتہ اونچائی کیبل سات انچ ہوتی ہے ایک سادھرن ڈاگ کے پپ کے سائز کے برابر اس بریڈ کے ڈاگ کو پالنے والے شوکن لوگ بھی بہت ہیں آخر لوگوں سے الگ جو ہیں کچھ لوگوں کو ایسے بشیتر ڈاگ رکھنے کا بشیت شوک ہوتا ہے تو دوستو چگوا ہوا کی اتحاس کافی بیبادوں سے بھرا ہوا ہے پیسے موٹے سطر پر دیکھیں تو اس کا بکاس میکسیوم مکوں میں ہوا تھا انیس بھی صدی کے انت میں اس کا پرویش امریکہ میں ہوا اور انیس سو چار میں ہی اسے ماننے تا ملی انیس سو تیتالیس میں امریکہ سے بریٹین میں چہوا ہوا ڈاگ ایمپورٹ کیے گئے آج ان دونوں دیشوں کے علاوہ کئی انہیں دیشوں میں بھی ڈاگ لوگرز کی ہے پسندیدہ بریڈ بنی ہوئی ہے دوستو بھارت کے بڑے شہروں میں یہاں کچھ لوگوں کے پاس ہی نظر آتا ہے یہاں انہیں ڈاگز کی تلنا میں ان کی سنکھیا بہت کم ہے اس کی سائز اتنی چھوٹی ہے کہ ڈاگ شو میں جب یہ ٹرافی جیتا ہے تو اس کے مالک اسے ٹرافی کے کھوکلے بھاگ میں ڈال کر ہی گھر لے جاتے ہیں دوستو یہ اپنے مالک کے پرتی بہت ہی بفادار ہوتا ہے تتچلولی پرورتی کا ہوتا ہے جس سے گھر میں خوشی کا ماحول بنا رہتا ہے اکیلا پنے سے نہیں سوہاتا ہے یہ انجان بیقتی اور ڈاگ کے پرتی گسیل رہتا ہے انے نسل کے ڈاگز کے ساتھ بھی یہ نہیں رہ پاتا ہے اس گریس پھول ننے ڈاگز کا سر سیو کے جیسا کول ہوتا ہے گال اس کے چھپکے ہوئے مجل چھوٹا اور بڑے کان آرام سے پینتالیس ڈگری کے کونڈ پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں جتا گتی کے سمیں سیدھے کھڑے رہتے ہیں میڈیوم لمبائی کی پونچ پر فر جیسے بال ہوتے ہیں جو کمر پر موڑی ہوئی رہتی ہے اس کی پونچ کبھی بھی پچھلے پیروں کے بیچ میں نہیں رہتی ہے اس میں چھوٹے اور بڑے بالو والی دو ویرائٹیز پائی جاتی ہیں لمبے بالو والی بریڈ کا بکاس امریکہ کے سموتھ کوٹ چہوا ہوا پیپیلون پومیریان پینکیگن یارک شائر ٹیریر اور پوڑل کی کروس بریڈنگ سے ہوا تھا کناڑا پرٹین اور امریکہ کے علاوہ ان دیشوں میں لمبے بالو والے چہوا ہوا گنتی کے ہی پائی جاتے ہیں شریر کا رنگ کوئی بھی سالیڈ یا مکس کلر ہو سکتا ہے دوستو بیسے پرمک روپ سے یہ بھورے چاکولیٹی سفید کریمی گری بلیک اور بلیک ریڈ پائی جاتے ہیں اسے بہت ہی کم کھوراک کی اور ادھک ایکسرسائز کی عوشتہ ہوتی ہے دوستو یہ ویڈیو یہ دی آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس عوشت کریں آپ کے کمنٹس سے ہی ہم آپ کو نئی نئی بیرائیٹیز نئی ویڈیوز اور ڈاک سے سمندت ان ادرز جانکاریاں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں آپ کے پاس اندرز جانکاریز موسیقی